سلام علیکم جی ڈاکٹر ازوان میرا نام ہے میں امیرے نفسیات ہوں ڈیجی گھام میں تو میں نے ایک پیغام دیا تھا لاسٹ ویڈیوز میں دو تین ویڈیوز میں بھی میرے زندگی کا مقصد ہے میں جنوبی پنجاب جو ایریا ہے ساؤت پنجاب اس کو میں ایڈکشن فری زون بنانا چاہتا ہوں اس کے لئے میری ایفرز بھی ہیں الحمدللہ پیشنٹس بھی آ رہے ہیں ٹھیک بھی ہو رہے ہیں ایک ایک زمپل ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک پیشنٹ ہے جس کی میں نام نہیں بتاؤں گا اور اس کا چہرہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کی کنسینٹ نہیں تھی لیکن پیغام آئے گا کلیرلی 52 یئر ایج ہے 30 سال ہو گیا ہے 30 یئر سے ہیرون ایڈکشن ہے اس کے ساتھ انہیں حسطما بھی تھا سموکنگ کر کر کے ہیپٹینشن بلڈ پریشر شوگر میدے کی تکلیف اور 30 سال سے نشہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھی وہ کس حالت میں ہوگا جب یہ میرے پاس آئے ایٹھنک 15 ڈیز ہو گیا صرف 15 دن ہو گیا ان کو میرے پاس یہ داخلہ تو لٹرلی جب میں انہیں دیکھا اور میں نے اپنی اسیسمنٹ کی ایواز 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 کنفیوزڈ اگر میں ان کا علاج کرتا ہوں اگر میں انہیں ایڈمیڈ کرتا ہوں کہیں ڈیتھ نہ ہو جائے پیشنٹ کی کیونکہ پیشنٹ بہت ویک تھا تیس سال سے ایڈکشن تھی ہیرمین کی ساتھ شوگر بلڈ پریشر اور دمہ بھی تھا ہمارے لئے تھوڑا پرابلم تھا بھی ہم کیسے کنٹرول کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہمت کی میں نے انہیں ایڈمیٹ کیا اور کنٹرول انڈر سپریوزن کنٹرول میڈکیشنز پہ ہم نے ان کو ٹریٹ کیا پھر پنڈرہ دن میں پیشنٹ کو کتنا ریلیف ملا اور وہ کتنا سیٹسفائیڈ ہیں اور ان کے اب کیسی کنٹیشن ہیں اور ٹو پیشنٹ میرا نام محمد ترویز ہے میں یہاں پر تقریباً پنڈرہ دن ہو گئے ہیں یہاں پر ایڈمیٹ ہوا ہوں اور مجھے بہت سے بیماریاں تھی ایک دن بلکہ کافی بیماریاں تھی یعنی کہ فیپڑوں میں وہ تھا کہہتے ہیں سوزش تھی مہدے کا آل سر تھا اور میں تیس سال سے ہیروین پیتا تھا اور آسابی کمزوری اور الرجی بلڈ پریشن یہ سب بیماریاں مجھے تھی میں یہاں پر آیا ہوں تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا یہاں پر میں نے آکے علاج کر رہا ہے اور میں اب بلکل ٹھیک تھا ہوں مجھے اب کسی چیز کی بھی تکریف نہیں ہے میرا یہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر صاحب رزوان صدیقی صاحب سے جو بھی مسئلہ ہے دماغ کا یا کوئی اور مسئلہ نشے کا وہ یہاں پر آ کر علاج کروائے اور وہ بلکل ٹھیک تھاک ہو جائے گا جا جناب دیکھ لیا اتنی کمپلیکیشن کے ساتھ اتنی ہیلتھ کمپرومیز کے ساتھ تیس سال کا نشاہ ہیروین کا اور پیشن کتنا کمفرٹیبل بیٹھ ہے سیٹسفائیڈ بھی ہے اس نے خود بتا ہے مجھے پلٹیپل پرولمز تھے اور میری ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں تھی اور مجھے یہ ڈر تھا پتہ نہیں میں علاج کے بعد بچوں گا یا نہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی پیشنٹ کی جان بھی بچ گئی پیشنٹ ٹھیک بھی ہو گیا ریکاور بھی ہو گیا کوئی ویڈرال ایفیکٹس بھی نہیں ہے اور شوگر بلڈ پیشر بھی کنٹرولڈ ہے اس کا ایستما بھی کنٹرول ہو گیا ہے اور نشے سے بھی جان چھوٹ گئی ماشاءاللہ اب یہ یہاں پہ ہے پنرہ دن اور رہے گا مہنے کے بعد اسے ہم گھر بیج دیں گے اور یہ وہاں جا کے ایک نارپل زندگی گزارے گا سو مقصد یہی تھا بھی ڈی جی خان ڈویین ملتان بارپور ڈویین جنوبی پنجاب میں جو بھی نشے کا مریض ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے جو نشے چھوڑنا چاہتا ہے میں ان کو ویلکم کروں گا ان کا ٹریٹمنٹ کروں گا اور چارجز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا غریب مریضوں کے ساتھ سپیچل ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے لیکن آ کے پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کریں جیسے ریابیٹیشن ہوتی ہے پہلے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر سیکولوجیکل کیونکہ یہاں سائیکالوجیسٹ ہے میرے پاس ان کے سیشنز ہوتے ہیں جو بیسٹ ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو چاہیے جو ریکمنڈیڈ ہے گائیڈ لائنز میں وہ ہم یہاں ڈی جی خواہ میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی پسط یہی تھا بھئی یہاں لوگوں کی میں ہیلپ کروں جنہیں کی میزربل کنڈیشن ہے جو بیچارے بڑے تکلیف میں ان کی تکلیف میں کوش کروں میں ختم کروں تو اس میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے جو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کینڈلی اسے لائک کریں اسے شیئر کریں تاکہ سب تک میرا پیغام پہنچے اور جو بھی پرابلم میں آئے وہ آ کر اپنے علاج کرائے اور ایک نارمل زندگی گزار سکے تینکیو سو مچ اللہ حافظ